اسلام علیکم ہائے ویڈیو ویڈیو میں آپ کو ایک اور بیڈشیٹ کی ریزائن بتانے چاہ رہے ہوں ٹیٹوریل آج بتاؤں گی میں آپ کو بیڈشیٹ انساء اللہ بہت زند ہی دکھاؤں گی بنا کر تو آج آپ کو ٹیٹوریل بتاؤں گی تو آپ سب سے پہلے یہاں پر کلر دیکھ لیے جیے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں ویڈیو کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بھی لائکن کو پرس کریں چار کلر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چار کلر میں نے آپ کو اس لیف میں لگایا ہے چار کلر سے میں نے شیڈنگ کی اور لیف آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سے لگ رہی ہے اور یہ بلکل بھی لائٹ سامنے سے لائٹ نہیں دکھری بہت اچھی دکھ رہی ہے کافی شیڈس کا اچھا ہے تو ہم نے اس میں جو لیف میں کلر لیا ہوا ہے کلر تو آپ جانتے ہیں کہ میں کون سا کلر یوز کرتی ہوں جیسے کی میں آپ کو ہمیشہ بتاتے رہتی ہوں تو میں kamel fabricا آکریلی کلر یوز کرتی ہوں اور کبھی کبھی فیبکل کبھی یوز کر لیتی ہوں لیکن اس میں ہم نے سارا ہی سارا فیبرکا یوز کیا ہے اور یہاں پر دیکھ لیجیے کلر جو میں یوز کرنے چاہ رہی ہوں یہاں پر ایک تو لائٹ گرین ہے اور دوسرا دریپ گرین ہے اور تیسرا سیپ گرین ہے تو ہم نے اس میں تین کلر کا یوز کیا ہے اور مطلب تینوں گرین کلر یوز کیا ہے ساتھ میں وائٹ کلر کا بھی یوز کیا ہے تو سب سے پہلے میں لائٹ کلر کا لگاؤں گی جیسے کہ ہم نے لائٹ گرین لگانا ہے اور پوری جو لیف ہماری اس میں فیل کرنا ہے جو بھی لیف کا سیپ رہے گا فلاور سے اوپر تک جو بھی سیپ رہے گا اس کو پہلے لائننگ کر کے اس کی فنشنگ دے لیں گے لیف کی آؤٹ لائننگ کر لیں گے اور اس کے بعد اندر یہ سارا کلر جو ہے لائٹ گرین کو فیل کر دیں گے یہ ہمارا فیل ہو گیا اب یہاں پہ ہم لگائیں گے دیپ گرین اور دیپ گرین دیکھئے اس طرح سے بیچ میں ہم نے ایک لائننگ کی اس میں سے شرٹ دیا جیسا کہ میں آپ کو ہر لیف بناتے ہوئے بتاتی ہوں کس طرح سے ہمیں لیف بنانی چاہیے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے پہلے ہم نے بیچ سے لائننگ بنائی اور ایک طرف شرٹ دیا اوپر کی طرف اور دوسری طرف سے ہم نے اوپر کے سائٹ سے دیپ گرین کو لگایا اور نیچے کی طرف شرٹ دیا اس طرح سے تو ہمارے یہ لیف میں دو کلر ہو گئے ہیں اب یہ تیسرا کلر وائٹ کلر ہم لگائیں گے جو بھی ہم نے دیپ گرین لگایا اس کے سامنے سے یہ کلر لگائیں گے ہم دیکھئے اس طرح سے اور اس طرح سے شیڈ کریں گے اور آپ برش کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ میں کون سا برش یوز کر رہی ہوں لیف کافی بڑی بڑی ہے تو ہم نے اس نحاں پہ فائیب نمبر کا فلیٹ برش لیا ہوا ہے اور فلیٹ برش سے ہی میں ساری پرنٹنگ کرتی ہوں اور بہت ایزی ہوتا ہے اس سے بنانے میں اگر آپ بگنیئرز ہیں تو آپ بھی فلیٹ برش کا یوز کریں آپ بھی آرام سے اچھی اچھی پرنٹنگ بنا سکتے ہیں تو تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت پڑے گی ہی کیونکہ بینہ ہاتھ ساف کی آپ پرنٹنگ اتنی اچھی نہیں کر پائیں گے جب تک کہ آپ کا ہاتھ ساف نہیں ہوگا اچھے سے آپ اس کی صفائی نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہماری لیف تھوڑی سی ڈرائی ہو جائے تو اس میں ہم کیا کریں گے سائب گرین لگائیں گے اس طرح سے تو سائب گرین لگانے کے بعد جو ہمارا لکائے کا لیف کا وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے سائب گرین کا شڑہ بھی دیا ہے دے رہی ہوں دیکھیں ساری لیفیں ہماری سک چکی ہیں ہم نے تو یہ لیف آپ کو کر کے دکھائی ہے باقی کی پہلے لیفیں ہم نے جو کی تھی اس میں ہم نے سائب گرین ابھی نہیں لگایا ہے تو سب میں ہم شڑ دے رہے ہیں دیکھیں اس طرح سے سائب گرین کا شڑہ ہمیں دینا رہے گا اور جتنی بھی لیف بنائیں گے ہم پہلے میں نے آپ کو جیسے بتایا لائٹ گرین فیل کرنا ہے سائب گرین ہمارا ہمارا مہنڈی کلر میں آجاتا ہے سائب گرین پھر اس کے بعد تین کلر ہمارا ہیسے ہو گیا اور وائٹ کلر کا شڑ دے دیں گے ابھی ہمیں جو سرد دے رہی ہوں لیف میں وہ سائب گرین ہے اور یہ سیٹ دینے کے بعد کافی اچھا سالک آتا ہے لیف میں بہت ہی ڈارک لائٹ ہو کے جو لیف آتی ہے کافی زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو آپ کو تو دیکھ رہی ہوگی کہ کس طرح سے لیف کتنی خوبصورت دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری لیف دیکھ رہی ہے اور آپ بھی ڈرائے کر سکتے ہیں اپنے گھر پر بنا کے دے سکتے ہیں لیف بہت ہی اچھی لگتی ہے پہلے آپ تین کلر کا اچھے سے اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے کے بعد ہی سیب گرین کا شرد دیں تب ہی لک اچھا آتا ہے لیف کا دیکھیں میں نے سب ہی لیفوں کو کر رکھا تھا لیکن اس میں سیب گرین کا شرد نہیں دیا تھا آپ کو دکھانے کے لیے میں نے ساری لیفوں کو کر کے چھوڑا تھا تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں آپ دیکھیں ہماری لیف تھوڑی سی ڈرک ہو گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت سے دیکھ رہی ہے تو جب اب بھی بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی لیف اسی طرح سے خوبصورت ہوگی تو لیف میں ہم نے چار کلر ایڈ کے یہ ٹائم تو لگتا ہے تھوڑا بنانے میں لیکن لیف کا جو کلر آ رہا ہے ماشاللہ بہت ہی پیارا سا رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو یہاں پہ تین لیف ہماری ایک ساتھ ہے فرنس تو آپ یہ دیکھ لیں کہ تین لیف میں ہم کیسے کیسے بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ یہ سب لیف اس طرح کی دیکھنی ضروری ہے کیونکہ جب آپ بنائیں گے تو آپ بناتے وقت کنفیوزن نہیں ہوگی اگر آپ اس طرح سے دیکھے رہیں گے آپ کے ذہن میں رہے گا تو آپ کو کنفیوزن نہیں ہوگی سب سے پہلے ہم نے اوپر کی لیف جو ہماری دبی ہوئی ہے تیسری لیف اس کو ہم نے کیا ہے اب اس کے بعد اس کے اوپر کی لیف کریں گے پھر اس کے بعد ایک دم اوپر والی لیف کریں گے تو اس طرح سے جب کریں گے ہم تو ہماری لیف بھی صاف دیکھے گی اور اس میں فینشنگ رہے گی کافی اچھی رہے گی تو لیف اب بناتے ہوئی میں نے آپ کو بتایا تھا کون کون سا کلر لگانا ہے ایک بار آپ پھر سے دیکھ لیں جو کلر لگا رہی میں نے دو تین لیف بنا کے آپ کو دکھایا ہے تاکہ آپ کو ایک لیف میں نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس لیف میں دیکھ کے آپ کو سمجھ میں آ جائے پہلے لیٹ گرین فیل کیا پھر دیپ گرین اب اس کے بعد یہاں پہ وائٹ کل لگاؤں گی اور تھوڑا سا ڈرائی ہونے کے بعد اس میں سیپ گرین لگاؤں گی چھکے اب یہ وائٹ لگا رہی ہوں ابھی بناتے بناتے تھوڑی سی ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس میں ہم سیپ گرین کا شرط دے دیں گے آپ چاہے تو پوری لیف بنا کے بھی سیپ گرین کا شرط دے سکتے ہیں یا پھر ایک دو لیف بنا کے تو بھی دے سکتے ہیں تب تک ہماری لیف جو ہے سوک جاتی ہے اب دیکھئے ہم نے دو لیف جو ہے بنا لیے اب یہ لاشٹ والی اوپر کی سب سے لیف ہے تو ہم اس کو بنایں گے اور کافی ایزی بھی ہے پرنٹنگ یہ آپ بناینا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اور ماشاء اللہ بہت ہی پیاری سی لگ رہی ہے اور بہت ہی گھنی سی یہ ڈیزائن ہے جب بیٹ شیٹ تیار ہوگی تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی امید کرتی ہوں آپ سب ہمارے بیٹ شیٹ کو بہت زیادہ پسند کرنے والے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں زلدی جلدی کرنے کی لیکن تو ہی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں کام نہیں کر پا رہی ہوں آپ کو تو آواز سے پتہ چلی رہا ہوگا کہ میری آواز کیسی ہے تھوڑی سردی ہوئی تھی جو کام ہوا تھا اور بھی بہت ساری تکلیفیں ہیں لیکن کافی دنوں کے بعد بھی میں ویڈیو اپلوڈ بھی کر رہی ہوں کافی دن ہو گیا ہے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئے تو تھوڑا سا آرام محسوس ہوا ہے تو پھر میں نے سوچھا لاؤں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کرتے ہیں تو فرنز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کریں اور چینل پہ اگر نئے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری ریزائنیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر ڈیزائن میری ہر ویڈ شیٹ کی ڈیزائن مل سکے جب ہی میں پینٹنگ کرتی ہوں آپ کو ہر ایک ڈیزائن مل سکے ہر ایک ڈیزائن مل سکے کیونکہ ہر ویڈ کلر کا اس طرح سے شیٹ دیں گے تو ویڈ کلر فرنز ہمیں جلدی سے ویڈ کلر کا شیٹ دینے رہتا ہے کیونکہ اگر کلر سوک جاتا ہے ہمارا یعنی کہ لیف میں کلر ہمارا بھرتے بھرتے اگر سوک جاتا ہے تو ویڈ کلر کا جو ہمارا شیٹ رہتا ہے وہ اتنا خاص نہیں آتا ہے جب وہ کلر ہمارا جو پہلے ہم فیل کی رہتے ہیں پھر اس میں ویڈ کلر کا شیٹ دیتے ہیں اگر پہلا والا کلر تھوڑا گیلا رہتا ہے جسے لگانے کے بعد کوئی چیز کلر لگاتے ہیں فلاور پنکوڑی جو بھی لگاتے ہیں جس میں بھی لگاتے ہیں اگر وہ گیلا رہے گا جب اس میں ویڈ کلر کا شیٹ دیں گے تو ہمارا شیٹ بہت ہی زیادہ اچھا سا بنتا ہے اور اگر تھوڑا سا بھی ڈرائی ہوا تو وہ کلر جو ہے نہیں بنے گا شیٹ نہیں بنتا ہے ٹھوڑا ہی دھر دھر ہو جاتا ہے تو جب آپ کے ویڈ کلر کا شیٹ تب ہی دیں جب لیف جو بھی کلر آپ نے لگایا ہے وہ گیلا ہونا چاہیے اسے میں ویڈ کلر کا شیٹ دینا رہتا ہے تو آپ کا شیٹ جو ہے ویڈ کلر کا ملکہ اچھا بھی آتا ہے اور شیٹ بھی آپ کا آرام سے بن جاتا ہے دیکھیں ہماری تین لیف جو ہے تیار ہو گئے لیف ہماری تیار ہو چکی ہے ابھی ہم آپ کو فلاور بنا کے دکھائیں گے کس طرح سے ہمیں فلاور بنانا ہے تو لیف دیکھیں چکے ہیں آپ بنی چکی ہے ہماری لیف تو اس میں ہمارا سیپ گرن کا شڑ باکی تو اس کو پیوڑ کر لیتے ہیں اس کے بعد دکھاتے ہیں ٹھیک ہے فرنس فرنس آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں آپ سے میں ہر بار کہتی ہوں اج کل میری ویڈیو پر ویوز نہیں آ رہے ہیں بہت ہی چینل میرا نیچے چلا گیا ہے ڈاؤن ہو گیا ہے تو آپ ویڈیو کو دیکھیں زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں آپ کے لیے میں تھوڑی سی میند کرتی ہوں تو آپ بھی میرے لیے تھوڑا سا میرا میری help کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور کم سے کم ویڈیو کو پانچ سے دس منٹ دیکھا کریں تاکہ ہمارے بھی جس لیے میں کام کرتی ہوں میرا تھوڑا سا بھی فائدہ ہونا چاہیے تو آپ سے request ہے کہ ہمارے ویڈیو کو تھوڑا دھیان سے دیکھا کریں اور بلکل بھی ایک دم سے skip نہ کیا کریں تھوڑی بہت تو دیکھیں لیے نہیں چاہیے اگر اتنی محنت کرتی ہوں اگر آپ کو سکھنا ہے تو تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو like کرنا بلکل نہ بھولے میرے ویڈیو پر ویڈیوز نہیں آ رہے ہیں بہت کم ویوز آ رہے ہیں تو میں کہنا چاہوں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیو کو دیکھیں شیئر کریں تاکہ میرے ویڈیو پر ویوز آئیں سبسکرائبر تو بہت ہیں ماشاءاللہ میرے یوٹیوب پر تو بہت ساری بہت لمبی فیملی ہے لیکن اس حساب سے ویڈیوز نہیں آتے ہیں جیسے کیا آنے چاہیے تو یہاں فلاور بنانے کے لیے فرنس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہی برش ہے جو ہم نے لیف میں یوز کیا تھا فائف نمبر فلیٹ برش اور یہاں پر موف کلر لیا ہو ہم نے جو کی بیگنی کلر یعنی کی والیٹ کلر میں آتا ہے اور دیکھیں پہلے نیچے سے ہم نے موف کلر کو لگا لیا ہے اور یہ دیکھیں بلکل ڈاک بیگنی رہتا ہے فرنس یہ کلر پرپل کلر کا بیگنی ہوتا ہے وہ والیٹ کلر اس کو بولتے ہیں تو دیکھیں ہم نے کس طرح سے دونوں کلر کو فیل کر کے اور اس میں یہ شیٹ دے دیا وائٹ کلر کا اور جو پنکھڑی ہے ماشاءاللہ سے کتنی پیاری سی لگ رہی ہے تو بہت ہی ہم نے تو بہت ہی ایزی بنا لیا ہے اب آپ کو تب بھی پتا چلے گا جب آپ پریٹس کریں گے یا آپ بنا پا رہے ہیں یا نہیں بنا پا رہے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں اور ٹرائی کریں کہ کس طرح سے یہ پنکھڑی بن رہی ہے آپ اس طرح سے روز فلاور یا پھر کوئی بھی فلاور بنا سکتے ہیں یہ سمجھ لوگ کہ ایک طرح سے وانی شروک پینٹنگ کا شیڈ رہتا ہے جیسے ہم وانی شروک کی پینٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے شیڈ ہمارا آتا ہے اس طرح سے کرنے پر لیکن ہم نے کلر کو پہلے موف کلر فیل کیا ہے اس کے بعد اس میں ہاف وائٹ فیل کیا اور اس کے بعد شیڈ بنا رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے اور یہ شیڈ کافی مسکل سے بناتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ایزلی بن رہا ہے لیکن جب آپ بنائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کیسے پریشانی ہوتی ہے بنانے میں جو بھی سیدھی پنکھڑی رہتی ہے اس میں تو بن جاتا ہے اور جو آڑی تڑی پنکھڑی رہتی ہے اس میں تھوڑا بنانے میں شیڈ کافی مسکلیں ہوتی ہے لیکن آپ کوشش کرو گے پریکٹس کرو گے تو انساللہ آپ بھی بنا لوگے میں بھی جیسے بنا رہی ہوں اسی طرح آپ بھی بنا سکتے ہو اسی طریقے سے بہت ہی سیمپل اسے بنانا ہے ہاف پارٹ میں جو ڈارک والا شیڈ ہے اس کو لگانا ہے اور ہاف پارٹ میں اس طرح سے وائٹ کلر لگانا ہے اور اس کے بعد دونوں کلر کو ایک دوسرے میں اچھے سے فیل کر دینا ہے اور فیل کرنے کے بعد ہمیں ہمارا شیڈ جو ہے جس طرح سے ہم نے برش کو دیکھیں ابھی میں اس کو کلر کو دونوں کلر کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں دونوں کورنر پر اگر آپ اس طرح سے کلر لے کے بناتے ہیں تو اگر چھوٹی پنکھڑی رہتی تو فٹ سے بن جاتی ہے بڑی رہتی نہیں بن پاتی اس کے لئے ہمیں ہاف آف کلر فیل کرنا پڑتا ہے اس کے بعد برش کے مدد سے اس طرح سے شیڈ ہمیں بنانا پڑتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین پنکھڑی جو ہے ہماری تیار ہو چکی ہے دیکھیں اس سیٹ کر نہیں بنتا ہے پریشانی ہوتی بنانے میں تو تین پنکھڑیاں ہماری لگ بگ بن چکی ہیں اب اس طرح سے فلاور کی اوپر چڑی ہوئی ہے تو اس کے حساب سے کلر کو اس طرح سے سنبھال سنبھال کے پہلے فیل کریں گے دیکھیں اس طرح سے یہ جب کلر ہمارا فیل ہو جائے گا تو اس کو ہم آدھے شڑ میں جہاں سے اپنے وائٹ لگانا ہے وہاں ہی تک کلر کو فیل کر لینا ہے دیکھیں یہاں تک ہو گیا ہے اب اس میں ہم وائٹ کلر کو لگا کے فیل کریں گے اور وائٹ کلر کو کس طرح سے لے رہی ہوں کلر کو بند کرنا ہے اور بوٹل کو پلٹ دینا ہے پھر کلر کو کلر کو کلر کے اپنے سامنے ڈک سکتے ہیں آپ کا کلر کلر میں اچھے سے آ جائے گا اور اس طرح سے آپ آرام سے بنا پائیں گے آپ کو بوٹل سے پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے کلر میں صرف کلر کو بند کرنا ہے اور بوٹل کو بند کرنا ہے کلر ہمارا جو کلر میں لگ جائے گا یعنی کہ ڈککن بے لگ جائے گا تو پھر سے میں بوٹل کھل کے کلر کو اپنے سامنے لے اس طرح سے بنانا ہے آپ کا کلر آپ کے کلر میں آ جائے گا اور اس طرح سے آپ شد کو آرام سے دے پائیں گے جس سے میں دے رہی ہوں بلکل کورنر پر لینا ہے ایک طرف پورے برش میں وائٹ کلر نہیں لگانا ہے صرف ایک کورنر پر لگانا ہے جو کی ہمارا شد جو اس طرح سے بنے گا دیکھئے پہلے کلر کلر بتاتی ہوں آپ پارٹ میں ہمارے کلر 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 لیا جو ہمارا ڈا کلر 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 جو بارک 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 کلر س وہ اچھے س آئے گا اگر آپ کے دونوں کلر کلر لگا ہوگا تو آپ کلر بارک بارک وہ نہیں بنے گا اس کے لئے میں آپ سے بتا رہا ہوں آپ دھیان دیں تاکہ آپ کے بھی سمجھ میں آئے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا شد بن گیا فلاور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہر فلاور کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فرنس اگلی ویڈیو میں میں دوسرا فلاور دوسرے کلر سے بتاؤں گی ساتھ میں گجرے والا جو فلاور ہوتا ہے اس کو بھی بتاؤں گی جیسے کہ آپ شورٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے تو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تھی اس کے لئے میں نے دو پارٹ میں ویڈیو کو کر دیا ہے اس میں میں نے والیٹ یعنی کی موف کلر کا جو ہے کلر کر کے فلاور دکھایا ہے اس میں ریڈ کلر سے بتاؤں گی کس طرح سے کرنا ہے پنگ کلر ہے اس میں ریڈ کلر شیڈ سے میں نے بتایا ہے اس کو بتاؤں گے کرنا آپ کو تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایلیمن یلو کو ہم نے سرکل میں فیل کر لیا ہے اور اوپر سے ڈیپ گرین لگایا ہے نیچے سے جو فلاور کی پنگھڑیوں کا سپ رہے گا اس کے حساب سے ہمیں اس طرح یہاں کلر لگانا ہے اور اس کو اچھے سے فیل کر لینا ہے یعنی کی دونوں کلر کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ایلیمن یلو اور ڈیپ گرین تو ہمارا تھوڑا لائٹ میں شڑ آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں کورنر پر اس طرح سے وائٹ کلر لینا ہے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے تھوڑا 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 ہلکا ہلکا میں اسی میں سے نیچے کی شائد خیچ دینا رہے گا اور یہاں پہ بھی نیچے کی طرح بھی ہم اس طرح سے وائٹ کر کر شیٹ دیں گے اور اس طرح سے دیکھیں تھوڑا 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 کر کے نیچے کی طرف خیچ دیں گے تو ہمارا فلاور فرنس تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری لیف اور فلاور دونوں ہی ریڈی ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو آج ہی ویڈیو میں اتنا فرنس پھر آنگے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی فرنس دعا مياد رکھیں اللہ حفیظ